جو ناظرین بریک کے بعد آپ کو دوبارہ سے خوش آمدید کہتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ جب یہ واقعہ پیش آیا اس کے بعد لانا سناللہ صاحب سے صفحہ بھی لے لیا گیا تھا اس کے علاوہ پرنسپل سیکٹری ڈاکٹر تکیر شاہ صاحب کو بھی عہدے سے برطرف کر دیا گیا تھا اس کے علاوہ جو جی آئیٹی کی ریپورٹ آئی تھی اس میں وزیر آزم وزیعالہ اور وزیر کانون لانا سناللہ صاحب کو بے قصور بھی ثابت بے گناہ بھی ثابت کر دیا گیا تھا اس کے علاوہ جو جسٹس باکر نچفی صاحب کی جو ریپورٹ تھی اس میں بھی کوئی ایسی بات نہیں آئی تھی جس میں نون لیک کے لیے جو کوئی بھی پریشان کچھ ثابت ہوتی بریک جانے سے پہلے اشتیاق صاحب کچھ کہہ رہے تھے اور ابھی بھی وہ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں اشتیاق صاحب جی بولیے گا ایک تو یہ ہے کہ جو جسٹس باکر نچفی کمیشن کی ریپورٹ نے یہ فرما دیا تھا کہ جو سولہ جون کا اجلاس ہوا ہے رانہ سناولہ کے سربراہی میں اور وہاں یہ فیصلہ ہوا کہ کریک ڈاؤن کیا جائے گا مارڈل ٹون کے اوپر میں سمجھتا ہوں اس کو ویریفائی کیا ہے اس ڈیسیئن نے جسٹس قاسم خان صاحب کے ریمارکس نے اور ان دونوں کو اگر ملا کے دیکھیں تو جیسے جسٹس باکر نچفی کمیشن کی ریپورٹ اور جسٹس قاسم خان صاحب کا ڈیسینٹنگ نوٹ جو ہے یہ بہت بڑی چار شیٹ ہے اور اس اب کوئی وجہ نہیں رہتی کہ یہ جو ہے وہ اس سانہ مارڈل ٹون میں ملوث نہیں ہے دیکھیں اور ابھی تو بات تھی صرف سمننگ کی اس کے بعد انہوں نے آنا ہے عدالت میں اور پھر اس کے بعد عدالت نے فیصلہ کرنا ہے کہ سزا ہے ہونی ہے یا کسی نے بری ہونا ہے لیکن ان کو بلانے کے لیے طلب کرنے کے لیے جو ہے وہ اتنا مواب کافی ہے جو ان کو وہاں پہ بلایا جائے وہاں پہ اور یہ عدالت میں آپری بے گناہی ثابت کریں لیکن مدیہ اگر بڑا لوگ جرم کوئی کرے اور اس کو عدالت میں بھی طلب نہ کیا جائے اور چھوٹے چھوٹے جو لوگ ہیں وہ عدالتوں کے دکے کھائیں اور وہ جو یہ کہاں کا انصاف ہے میں سمجھتا ہوں سانہ مارڈل ٹون کا جو انصاف ہے یہ پاکستان میں انصاف کی بنیاد بنے گا یہ جو فیصلہ ہے اگر اس میں جب تک تمام بڑوں کو شامل نہ کیا گیا جو اس سانہ میں ملوث ہے اب ہم رانہ صاحب جو ہمارے صاحب اس وقت ٹیلپون لائن پر موجود نہیں ہے تارت صاحب سے سوال کا جواب لیتے ہیں تارت صاحب کیونکہ ابھی پاکستان عوامی تحریک مکمل طور پر اس بات کے اوپر ڈٹی ہے جمی ہے کہ ہمیں سیاسی شخصیات جو اس سانہ میں انڈریکٹلی ان کو لگتا ہے کہ انوالت تھی وہ ہی عدالت میں آئے ان سے پوچھ گچھو اور اگر یہ معاملہ سپریم کورٹ میں جس طرح کے عوامی تحریک یہ چاہ رہی ہے کہ سپریم کورٹ سے رجوع کریں سٹریٹیجی کیا ہوگی نانا صاحب سے سوال یہی پوچھنا چاہتی تھی کہ کس طرح سے کس تیاری کے ساتھ سپریم کورٹ میں چاہیں گے آزم صاحب آپ کو میری آواز سنائی دے رہی ہے چلیے ہمارے ساتھ موجود نہیں ہے ہم چلیں گے بھٹی صاحب بھی جانے بھٹی صاحب بتائیے گا کہ اب اس کیس کو آپ کیسا دیکھ رہے ہیں سوا چار سال ہو گئے کتنی مزید دن لگیں گے کتنے مزید سال لگیں گے جو شہدہ ہیں ان کے لوہیکین کو انصاف دینے دیکھیں رانہ صاحب نے ایک بات بڑی ریلیونٹ کی ہے کہ جب سارا کچھ مکمل کر کے معاملہ عدالت میں آ گیا تو اس کے بعد عدالت میں کرنا ہے اب اس کیس میں اگر یہ سپریم کورٹ میں جو پاکستان تحریک کے ان کے جو وکلہ حضرات ہیں جو ان کی ٹیم ہے تمام کی تمام یعنی پیٹ کی جتنی ٹیم ہیں ڈاکٹر قادری صاحب کی یہ جاتے ہیں جتنی جلدی یہ چلے جائیں گے ان کی جتنی جلدی ہیرنگ لگ جائے گی اتنی جلدی وہاں سے فیصلہ یہ لینے میں کامیاب ہو جائیں گے اجاز صاحب کانونی ہلپ کریں گے اپنے سیاسی کاظن کی دیکھیں میں آپ سے ارز کرتا ہوں بدیہ میری ایک گزارش سنیں رانہ سناولہ گر ہوتے سرٹ کومنٹ دیجئے گا سوال کو تو اہمکانہ قرار دے کے چلے گئے ہیں لیکن جو ہماکت انہوں نے کی ہے اس کا کون جواب دے گا کہ سوال چار سال کے اندر آپ یہ ڈیٹرمنن نہیں کر سکے مازرک کے ساتھ جو پرگرام کا وقت ہے وہ ختم ہو چکا ہے پھر ایک اور نرشست رکھیں گے اس کے اوپر ضرور جو سوال تھا آپ کا جواب کمپلیٹلی لیں گے ناظرین آج کی ٹوپ سوئی سے اتنا ہے تمام حاضرین کا شکریہ ادا کرتی ہوں اللہ حافظ پاکستان پائند آگا